ماریا لیکن ایک چھوٹا سا سوال وہ یہ ہے کہ آپ نگران حکومت کو با اختیار تو کرتے جا رہے ہیں جاتے ہوئے کر دیا لیکن وہ جو ایک سٹوری ہم سن رہے ہیں بہائنڈ کامرا یا کہیں کہیں سے اڑتی ہوئی ہم لوگوں کو آ رہی ہے خبر وہ یہ ہے کہ شاید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ تین مہینے کے لیے نہیں آ رہا تو کیا واقعی یہ وجہ ہو سکتی ہے با اختیار بنانے کی یا یہ ترامیم کرنے کی کہ شاید یہ لمبا آ جا سکتا ہے نگران سیٹ اپ اگر تو آتا ہے پاکستان پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ہم وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو شاید ہمارے کبھی گمان میں بھی نہ ہو مطلب فور ایکزامپل اسحاب ڈار صاحب کا نگران وزیراعظم بننے کا جو جو شیئر پوسیبیلٹی وہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں تو دور کی بات ہے کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کیا کبھی کسی کی بھی figment of imagination میں آیا تھا کہ ایک دن بیٹھ کی ہم ستے بھی بات کر رہے ہوں گے نہیں آیا تھا تو یہ بہت ساری انہونیاں اس وقت ہو رہی ہیں دیکھیں قوانین پاس کرنا لیجسلیشن کرنا یہ پارلیمان کا حق وہ کل کو اگر کوئی ایسا کانون بھی پاس کر لیں جو سریعت سے وہ منظور کر لیں تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا کانونی طور پر اس کو اگر کوئی چیلنج کرنا بھی چاہے اگر پارلیمان نے کانون سازی کر دی تو جی more or less وہ پھر sail through کرتی ہے پروپلم ہے نیت کا ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھا وہ پیمرہ ایکٹ آیا آپ کانون پاس کر رہے ہیں لیکن اس کا استعمال کیسے ہوگا کیا اس کی نیت پہ اور اس کے انٹینٹ کے اوپر ہم لوگ کو کوئی شک ہے ملکی اپنی دیکھتے ہوئے ہسٹری یہ جو بل الیکشن ایکٹ کا پڑا ہے جس میں نگران حکومت کو مجید انپاورٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پارلیمان کی منشاہ ہے جمہوریت کا ہی حسن ہوتا ہے آپ نے جو لیجسلیشن کرنی ہے کریں لیکن اس کی نیت اور انٹینٹ پیچھے کیا ہے کیا جمہوریت کو مضبوط کرنے کی لیے ہرگز نہیں اس لیے کہ جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں جو بھی ایک وزیر آزم ہوگا چونکہ اس وقت ان تیرہ جماعتوں کے نمائندگان کو وہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کے اختیارات زیادہ ہوں تو اس حق میں انہوں نے کر لی لیجسلیشن نمبرز تھے ان کے پاس اگر میں کہوں گی کوئی حج نہیں پر نیت میں تو بڑا خوٹ ہے ٹیبل ٹرن کر لیں اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور وہ کہتے جی کہ ہماری جماعت میں سے کوئی درم سیٹ اپ میں آئے گا اور اس کے اختیارات ہم بڑھا رہے ہیں کیا شور ہوتا کیا اس کے لیے یہاں پر ایک دہس ہوتی کیا یہاں پر سٹریٹ موٹمنٹ شروع نہ کر دی گئی ہوتی کیا بہت زیادہ اس کے اپوزیشن نہ کی جاتی کی جاتی سو لیٹس بھی ویری فیر کہ یہ پاور پولیٹکس ہے چونکہ اقتدار کے اوپر گریفت اپنی مضبوط کرنی ہے آپ نے ایک پارٹی کولموز دسمانٹل کر دیا ان کے جو چیئرمین ہے ٹیوی پر نہیں آ سکتے ہیں وہ اپنے کیسے سارے بھگت رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو پورا نہیں پڑھا آپ کہہ رہے ہیں جو یہ تین مہینے کا انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اپنی گریفت مضبوط کر لو کہیں نہ کہیں یہ خدش ہے کہ اگر ایک سیٹ اپ زیادہ بڑھ بھی گیا تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس کچھ ایسے وجوہات ہوگی کہ ہم اس پورے اقتدار کا حصہ رہیں گے سو ہی جمہوریت کا جنازہ ہے ہم سب اپنے سامنے سسٹم کو امپلوڈ ہوتے ہوئے جمہوریت کو انسٹیوشن با انسٹیوشن کرمبل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب جس نے دو توجیہ گھڑنی ہے وہ جی گھڑ لے اس کی اپنی مرضی ہے جس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا نظریاتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے پاکستان میں اس وقت جمہوریت جو ہے وہ سسک سسک کے مر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ خود پولٹیکل کلاس کا ہے اکروس دو بورڈ ہر جماعت کا ہے جس نے اس کو بائی تھاؤزن کٹس اس مقام تک پہنچایا ہے اور اب بس اس کو دفن کرنا باقی ہے سو ٹھیک ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کرے کہ اس جمہوریت میں اور اس جمہوریت کے جو بھی بلیف کرنے والوں کچھ اکل آئے پارلیمنٹ کی توہین کا بل تو پیش کر دیا لیکن وہ توہین کے بارے میں سب سے پہلے اپنی خود تو عزت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کی تو عزت کریں پولٹیکل کلاس پھر اپنی پارلیمنٹ کی بھی کرا لیں گے تو اپنے ہاتھ سے سب کچھ لکھا کے آپ دوسروں کو پاور دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی ہم عزت کریں سٹارٹ اپنے گھر سے کریں اپنی عزت خود کریں اپنی عزت خود کرانا شروع کریں پھر باقی لوگ بھی عزت کریں